سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کا فیصلہ غلط ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے بیان نے حل چل مچا دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان راوف حسن کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اصولوں کی سیاست کر رہی ہے سوبوں کے لیے ضروری ہے کہ وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ رکھے علی امین گنڈاپور کی میٹنگ اچھی بات ہے لیکن ہمارے تحفظات الگ بات ہیں وزیراعظم فارم پینٹالیس کے تحت نہیں فارم سینٹالیس کے تحت وزیراعظم بنا ہے سارے کام عمران خان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں علی امین گنڈاپور نے بتایا کہ وزیراعظم نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے ہماری ہائی کورٹ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے محاظوں پر قانونی لڑائی جاری ہے لیکن ہمیں ان تینوں محاظوں سے کوئی یقین نہیں ہے روف حسن نے کہا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آئینی قانون قوائد و ضوابط کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جائیں تو ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے ان کو رزلٹ دے دیا ہے الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ ہمارا انتخاب نشان واپس کرے روف حسن نے مزید کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہمیں ایسی جماعت کے پاس جانا چاہیے تھا جس کے منتخب میمبران ہوتے اور مخصوص نشستوں کی لسٹ دی ہوتی مولانا شہرانی کے ساتھ بات نہیں بنی کچھ محرکات تھے جو بیان نہیں کر سکتا بلے باز کے ساتھ تو ہمارا ٹھیک تھا لیکن بلے باز کو اٹھا لیا گیا تمام فیصلے کورٹ کمیٹی نے کیے اگر کچھ غلط ہوا تو سب سے ہوا ہے سنی تحاد کانسل میں شمولیت کا فیصلہ غلط ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا ضروری بنایا جائے گا کہ ایسی غلطیاں مستقبل میں نہ ہوں